سحی بخاری نمبر باون کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر کسی کا روحانی دل درست ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کا روحانی دل فاسد ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے کپ ٹھو سب سے پہلے تو یہ حدیث اس احمقانہ عقیدے کی تردید کرتی ہے جہاں کوئی شخص اپنے قول و فیل کے خراب ہونے کے باوجود پاکیزہ دل رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اندر ہے وہ آخر کار باہر سے ظاہر ہوگا روحانی قلب کی تطہیر اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر دے اور ان کی جگہ اسلامی تعلیمات میں مذکور اچھی خصوصیات کو لے آئے یہ تب ہی ممکن ہے جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے تاکہ وہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے اسے اس طرح کا برطاؤ ایک پاک روحانی دل کی طرف لے جائے گا اس کے بعد یہ طہارت جسم کے ظاہری آزہ جیسے کہ کسی کی زبان اور آنکھ میں جھلتی ہے یعنی وہ اپنی نعمتوں کو صرف ان طریقوں سے استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندے سے محبت کی علامت ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تذکیہ تمام دنیاوی مشکلات میں کامیابی کے ساتھ رہنمائی کرے گا تاکہ وہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں سکون اور کامیابی حاصل کر سکے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے دوسری طرف جب کوئی اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ان بری خصوصیات کو اپنا لے گا جن کی معاشرے سوشل میڈیا ثقافت اور فیشن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ بری خصلتیں انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیں گی جو انہیں عطا کی گئی ہے اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں تناؤں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں باب بیس تاہہ آیات ایک دو چار ایک دو چھے اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی ہوگی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچیں اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا اور باب چھبیس اشورہ آیات اٹھاسی نواسی جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی مگر وہ جو اللہ کے پاس خالص دل کے ساتھ آئے گا ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب